اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پنجیری بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی پنجیری خاص طور پر نیو مدر کے لیے بنائی جاتی ہے کیونکہ یہ فل آف انرجی ہے نیو مدر میں جو کمزوری ہو جاتی ہے وہ اسے ریکور کرتی ہے آپ اسے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بچے ہمارے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جتنی اچھی فاؤنڈیشن ہوگی اتنی ہی اچھی بیلڈنگ ہوگی تو جتنی اچھی ہم اپنے بچوں کو ڈائٹ دیں گے اتنا ہی سٹرونگ وہ بڑے ہو کر بنیں گے اور آپ اسے خود بھی کھا سکتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے بچوں کے اگزیمز آ رہے ہیں تو آپ پنجیری بنا کے ان کے روم میں یا ان کے سٹڈی ٹیبل پر رکھ دیں تو وہ بیچ بیچ میں پڑتے ٹائم اسے کھاتے رہیں گے تو بیچ بیچ میں جو کمزوری ہو جاتی ہے پڑتے پڑتے تو پنجیری کافی ریکور کرے گی پنجیری کمر کے درد کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے اگر آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے تو بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی شوگر پیشنٹ ہے تو آپ اس میں چینی کی جگہ شکر یا خجور کا استعمال کر سکتے ہیں تو چلیں پنجیری بنانا ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ فری میں دیکھ سکیں تو پنجیری بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں یہ میں نے کشمش لی ہے ایک پو اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے پانی سے دھو کے اور اوپر سے یہ میں نے ان کی اتار دیں اور یہ بادام لیے ہیں میں نے ایک پو چار مغز لیے ہیں ایک پو ناریل لیے ہیں میں نے یہ ایک کپ کاجو لیے ہیں میں نے ہاف کپ ہاف کپ پستے اور یہ میں نے الائچی لیے ہاف ٹی سپون تو اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ گرائنڈ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں سونف لیے ہیں میں نے ایک کپ مکھانے لیے ہیں میں نے دو کپ اور یہ چھوہارے لیے ہاف کپ اس کو میں نے نائف سے بلکل باریک باریک کاٹ لیے ہیں اس کی گھٹلیاں نکال لیے ہیں اور اس طرح سے باریک باریک سے کاٹ لیے ہیں اور یہ لیے ہیں میں نے گوند ہنڈرڈ گرائم اور یہ کمر کس لیے یہ بھی ہنڈرڈ گرائم اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے دھو کے اس کو میں نے خوش کر لی آئی اس کو اب میں گرائنڈ کر دوں گی سودی لیے ہیں میں نے یہاں پر ڈیڑھ کلو چینی میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ایک کلو اگر آپ چاہیں تو میٹھا اپنے حساب سے بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں دیسی کھی یوز کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے دیسی کھی ڈالا اس دیکچے کے اندر آدھا کلو اب میں اس کو اچھی طرح سے گرم کر دوں گی گھی جو ہے دیکھیں یہ میلٹ ہو گیا ہے اور گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر یہ الائچی ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون اس کو ہلا لوں گی اب اس کے اندر یہ میں سوجی آئٹ کر دوں گی ڈیڑھ کلو اور اس کو میں بھول لوں گی پلکل ہلکی آج پہ لائٹ براؤن کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے بھون لیا اس کو یہ ہو چکی ہے اب لائٹ گولڈن اور اس میں سے خوشبو بھی آنا شروع ہو گئی ہے تو اب میں فلیم بند کر دیتی ہوں یہ میں چینی آئٹ کر دوں گی اس کے اندر اسے مکس کر دوں گی اچھی طرح سے پین کے اندر میں نے دیسی گھی ڈالا ہے ایک کپ اب اس میں یہ میں مکھانے ڈال دوں گی اور اس کو میں میڈیم فلیم پہ ہلکے سے کرسپی کر دوں گی یہ دیکھیں یہ کرسپی ہو چکے ہیں اب میں ان کو نکال لیتی ہوں اس میں تھوڑا زیادہ ہی گھی لگتا ہے اب میں نکال لیتی ہوں اسی گھی کے اندر میں یہ ڈال دوں گی میں گونت اور اس کو میں تیز آنچ پہ پکا دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو کک کیا ہے تیز آنچ پہ اسے بھی میں نکال دوں گی اور تھنڈا ہونے پر میں اس کو گرائنڈ کر دوں گی پین کے اندر میں نے تھوڑا سا اور دیسی گھی ڈالا اور اس کے اندر کے میں بادام ڈال دوں گی کاجو ڈال دوں گی پستے ڈال دوں گی اور ان کو میں صرف ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے اس کو میں ہلکا سا فرائی کر دوں گی اس کو بہت زیادہ کک نہیں کرنا بس ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے انہیں میں نے بہت زیادہ تیز آنچ پہ فرائی نہیں کیا بلکہ میں نے انہیں درمیانی آج پہ فرائی کیا ہے صرف ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے اب یہ ہو چکے ہیں اور میں ان کو ایک پلیٹ میں نکال دیتی ہوں اب اس ہی وائل میں میں یہ کشمش ڈال دوں گی کیونکہ میں ہلکی آنچ پہ ہلکا سا فرائی کر دوں گی ناریل ڈال دوں گی اس میں چھوہارے اور یہ چار مغز ڈال دوں گی اور اسے بھی میں ہلکی آنچ پہ ہلکا سا فرائی کر دوں گی ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ساتھ ہی یہ سونف بھی ڈال دوں گی اس میں اسے میں نے درمیانی آنچ پہ میں نے اس کو ہلکا سا بھونائی اب آنچ بند کر دیتی ہوں اب یہ جو میں نے فرائی کیے تھے بادام کاجو اور پستے ان کو میں ہلکا سا گرائنڈ کر دوں گی بہت زیادہ گرائنڈ نہیں بلکہ ہلکا سا یعنی موٹا موٹا میں ان کو کروں گی یہ دیکھیں اتنا موٹا موٹا میں نے گرائنڈ کی آئے یہ گوند ہے یہ بھی میں اس میں گرائنڈ کر دوں گی اب یہ سوجی میں میں سارا ڈرائی فروٹ ڈال دوں گی یعنی یہ جو بادام وغیرہ تھے بادام کاجو اور پستے چار مغز ناریل وغیرہ مکھانے گوند جو میں نے آپ کے سامنے میں نے ڈال کے گرائنڈ کی ہے یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی یہ دیکھیں بند چکی ہے مکس ہو چکی ہے بہت اچھی طرح سے تو اب اس کو میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور اوپر یہ میں ڈال دوں گی بادام پستے اس کو گارنش کرنے کے لیے اچھا یہ میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی کمر کس تو اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے دھوکے میں نے اس کو خوش کر لیا ہے اب میں اس کو گرائنڈ کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو کمر کس کو میں نے گرائنڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کمر کس کو میں نے گرائنڈ کر دیا ہے کمرکس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوری پنجیری کے اندر آپ کو اس کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے بچے بھی کھاتے ہیں اور سب کھاتے ہیں تو کمرکس سے تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے لیکن کمرکس جو ہوتی ہے اس سے کمر کا درد وغیرہ نہیں ہوتا تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو الگ سے ایک پیالے میں ڈالتے ہیں پہلے جتنا یعنی آپ نے پنجیری کھانی ہے اس کے اندر آپ یہ تھوڑی سی کمرکس مکس کر دیں ایڈ کر کے اس کو مکس کر دیں اچھی طرح سے یعنی پوری آپ کو پنجیری میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کو آپ کھائیں اس طرح سے کیونکہ اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بچے بغیرہ پسند نہیں کرتے تو اس وجہ سے آپ اس کو الگ سے ڈال کر کھائیں تو یہ لیں ہماری ہیلڈی پنجیری بن کر تیار ہو گئی ہے تو آپ اسے اس میتھرڈ سے ضرور تیار کریں اور آپ اسے کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کر پوری سردیاں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کرنا شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس سے مجھے بہت مورٹیویشن ملتا ہے تو تھینک یو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ